تین ہزار دو سو چالیس امیدواران کے جو کاغذات ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے وہ ارگینیکل ہی ہوا ہے یا پھر کوئی تارگیٹنگ بھی کی جا رہی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی تو کلیم کر رہی ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے بلکل فرنٹ لائن لیڈرز کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ نومل سیچویشن نہیں لگتی وہ لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو اتراز کر رہی ہے اس میں وزن نظر آتا ہے اس لیے کہ آپ دو چار پانچ دس نومنیشن پیپر ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت تو یہ لگ رہا ہے جیسے ان کی پوری اے ٹیم جو ہے اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اس پوری ریس سے اب الیکشن ٹرائبنل ان کے وہ اپیل میں گئے ہیں الیکشن ٹرائبنل کیا فیصلہ کرتا ہے وہ دیکھنا ہے اس کو لیکن یہ بلکل ایک بہتی ماضی میں ہوتی رہی ہے واقعات ہوتے رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن جس انداز میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں ایسے ایسے لوگوں کے جو سالوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور الیکشن جیتے آ رہے ہیں یعنی آپ چودی پرویز الائیک کا اٹھا لیں اور اور بھی کئی نام ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے اس سب کو جو ہے ان سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں تو بظاہر تو آپ کے پاس کوئی ظاہر ہے میں کسی انفرمیشن کی بنیاد پر نہیں لگ رہا لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ رینڈم لی ایک ہی پارٹی کے جتنے بھی وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کو سب کے نامزدگی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں مضر صاحب نگران حکومت کا بھی کوئی رول ہے اس میں نہیں نگران حکومت کا کیا رول ہوگا انتظامی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جس طریقے سے پولیس گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے جس طریقے سے شکایتیں آ رہی ہیں انتظامی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں ورنہ ظاہر پروینچل ایس سچ ٹیرم یا کیر ٹیکر گورنمنٹ کا اپنا تو کوئی مجھے اس میں انٹریس نظر نہیں آتا لیکن انتظامی طور پہ یقیناً ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر پولیس اس طرح ایکٹ کر رہی ہے تو اس چیز کو دیکھا جائے اور حکومت صدار الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ایم پیو لگا کے بن کر دیا گیا جس طریقے سے جو ہے وہ پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے اس ساری شکایتوں کا اب تک الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا جو کے باعث تشویش ہے تو الیکشن کمیشن پر کوئی زیادہ پریشر نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی جان گئی تو اس کی ذمہ داری ایسی پی پہ ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہ ہوا لیبل پلائنگ فیلڈ نہ ملی تب الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے تحریک انصاف ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے تو یہ تو ایکسیسیو پریشر نہیں آگیا الیکشن کمیشن پہ اور وہ ریسپونڈ بھی نہیں کر رہے آگے سے اس کو آتا ہے لیکن الیکشن کمیشن ہی کی پر ہی آئے گا کیونکہ انہی کی بنیادی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن ظاہر ہے جو پارٹی ایفیکٹڈ ہوتی ہے وہ ہی وہ کرتی اور الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے سمود الیکشن پروسیس کہتے بھی اسی کو ہیں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر کسی کینڈڈیٹ کو حیراثہ کیا جا رہا ہے کسی کینڈڈیٹ کو اٹھا کے لے جائے جا رہا ہے اس کے پروپوزر سیکنڈرز کو لے جائے جا رہا ہے اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا یہ پرائم ریسپونسیبلیٹی الیکشن کمیشن کی ہے اور اگر وہ اس میں ناکام ہے تو ظاہر ہے اس پر الزامات آئیں گے چاہے ایک پارٹی کیوں یا دوسری پارٹی ہوں تو خان صاحب کا جو اپنا کیس ہے کنوکشن کو بنیاد بنا کے دو الکوں سے کاغذات ریجیکٹ ہونا فیر ہے آپ کو لگتا ہے نہیں میں اس پر ایک جو کورٹ کے فیصلے اس پر کیسے اس طرح آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ابھی تو ظاہر ہے اس میں اپیلیں اپیلوں کی گنجائش ہے اپیلوں کا جب ایک فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کہیں گے لیکن یہ اپنی جگہ بات اہم ہے کہ اب تک تقریباً ڈیر سو نہیں تو ایک سو تیس ایک سو چالیس دن تو ہو گئے ہیں کہ ان کا ان کی میڈیا انٹریکشن نظر نہیں آتی کورٹ ظاہر ہے جو بھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں وہ جیل کے اندر ہی چل رہے ہیں تھوڑی بہت شاید ہو سکتا ہے جیل میں جنرلیس چاہتے ہوں کچھ کوریج کے لیے ان سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میرٹ آف ڈا کیس پر ظاہرہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے دوسری عدالت میں ان کی سنوائی ہو رہی ہے جب ایک فائنل ڈیسیجن ہوگا تو آپ زیادہ پہتر کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن مقدمات کی ایک بھرمار ہے ان کے اوپر یہ بات جگہ درست ہے کہ مقدمات ان کے اوپر بے شمار ہیں اور نظر یہی آتا ہے کہ الیکشن تک جو ہے انہیں بظاہر جو ہے اس وقت تک جو صورتحالے اسے ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ نوے فیصد امیدواروں کی پی ٹی آئی کی جو نامزدگی ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں دوسری طرف سب سے زیادہ کاغذات داخل کروانے والی جماعت بھی پی ٹی آئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کو تو چلیں کنٹیسٹ کرنے دیا جا رہا ہے الیکشن لیکن مخصوص شخصیات جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں ادروائز تو پیپرز کافی بڑی تعداد میں داخل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کورنگ کیانڈیڈیٹس بیسکلی انہوں نے دہرہ اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے لہذا انہوں نے بہت سے پیپرز اس لیے داخل کرائیں کہ ایک اگر ایک نامزدگی مسترد ہوگی کسی کی ایک کو آؤٹ کیا جائے گا تو دوسرا اس کے ہے دوسرے کو آؤٹ کیا جائے گا تو تیسرا اس کے اس میں ہے لیکن الیکشن ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ایسی سیچویشنز میں کیونکہ ابھی تو یہ صرف نامزدگیوں کی حد تک ہے جب فائنل لیسٹ آ جائے گی فائنل نیم آ جائے گا پتہ نہیں آج کل میں فیصلہ ہوگا کہ الیکشن سیمبل کیا ہوتا ہے ان کا بلے کا نشان بخرار رہتا ہے یا نہیں رہتا لیکن اس کے بعد جب ایک فائنل شکل سامنے آئے گی پھر اس کے بعد ایک نیا چیلنج ہوگا کہ جو بھی کیانڈیٹ ہے اس کو پولنگ ایجنٹس بھی لانے ہیں اس کو یہ ساری چیزیں تیاری کرنی ہیں کیمپین بھی کرنی ہے پھر جلسے جلوس بھی کرنے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے یہ الیکشن میرے خیال ہے اب تک جب سے تحریک انصاف بنی ہے یہ سب سے مشکل ترین الیکشن ہے مزر صاحب یہ بڑا ایک لوب بن جاتا ہے پاکستان کے اندر 2018 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف مائنس ون تھا دوسری جانب اوپن فیلڈ تھا اس بار بھی آپ کو لگتا ہے کہ مائنس ون ہو رہا ہے اور ایک جماعت کے لیے مسلمی نواز کے لیے جو بات کی جاتی ہے اوپن فیلڈ ہے مائنس ون بھی چلے مائنس ون بھی ہو تو آپ کو کچھ کیسز کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا لیکن یہاں تو مائنس منی ہے یہاں صرف مائنس ون نہیں نظر آتا یہاں بہت سارے مائنس ہو رہے ہیں میں نے جس طرح کہا کہ پوری اے ٹیم ہی ان کے اوڑ گئی ہے اب ان میں سے کتنے جو ہے وہ واپس آتے ہیں الیکشن ٹائبنل کتنوں کی اپیل ایکسپٹ کرتا ہے جب یہ فائنل شیپ آئے گا تو نظر آتا ہے کہ یہ مائنس ون رہے گا یا مائنس پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں ہم اس سچویشن میں صحیح تو ابھی چند دن انتظار کرنا پڑے گا لیکن بہرحال پی ٹی کے لیے یہ الیکشن جو ہے یہ آسان نہیں ہوگا مزد صاحب یہ جس طرح آپ نے کہا نا اے ٹیم بالکل اڑ گئی ہے کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے شخصیات میٹر ہی نہیں کرتی کیونکہ پارٹی کا ووٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا جیت جائے گا پرویز علائی صاحب کی شخصیت جس طرح تنقید کرتے رہے خان صاحب بھی ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ دیا پارٹی کا صدر بنا دیا لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اے ٹیم کے اڑنے کے بعد پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس پہ بہت بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے اگر ان کو بلے کا نشان مل گیا تو نہیں آئے گا اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو آ سکتا ہے کیونکہ پھر آپ کو ظاہر ہے آپ کو کوئی نئی پارٹی تو اب تو ریجسٹر نہیں ہو سکتی یا آپ کو کوئی ایک ساری پارٹیوں کو ایک ہی پوری پارٹی کے سارے امیدواروں کو ایک ہی انتخابی نشان نہیں مل سکتا تو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ان کو اور یہ ان کی پوری اے ٹیم میں سے کچھ لوگ بھی واپس نہیں آتے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل الیکشن ہے اور سرورباری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹرائبینل جو ہے اس کے کچھ ججز کو بھی تبدیل کر دیا گیا یہ بہت بڑے کلیمز ہیں کس طرح سے اس کو ڈیل کرے سسٹم کے لجیٹمیسی برقرار رہے الیکشن کی الیکشن ٹرائبینلز ہمیشہ سے سرورباری صاحب رہے ہیں بازی میں بھی رہے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ الیکشن ٹرائبینلز ہمیشہ سے ایسی ہی ہوتے ہیں آہ اور ٹرائبینلز کے فیصلے بھی چار مہینے میں ہونے چاہیے لیکن چار سال میں بھی نہیں ہوتے آہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے الیکشن ٹرائبینلز انشور کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ ٹرائبنلز اپنے فیصلے جو ایک پیرڈ مقرر ہے مقررہ پیرڈ پر ہی الیکشن کے فیصلے کریں اگر مقررہ پیرڈ پر نہیں کرتے تو ان فیصلوں کی ظاہر ہے اگر کسی کینڈیٹ نے چیلنج کیا ہے اپنے الیکشن کو اور اپنے مخالف کے خلاف اور وہ پورے سالوں پورا جب ٹینئور ہو جاتا ہے جب تک وہ ٹرائبنل میں کیس پینڈنگ ہے پھر ایسے الیکشن ٹرائبنلز کا کیا فائدہ لیکن یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ ہم نے سالہ سال سے ہر الیکشن میں دیکھا ہے کہ ٹرائبنلز اپنے مقررہ وقت پر فیصلے نہیں کرتے اور بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے جو پارٹی ہوتی ہے جو پٹیشنر ہوتا ہے اس کو آپ اس رائٹ سے ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور مظر صاحب جو مفتہ اسماعیل صاحب ہوں شاید کا کانباسی ہوں ان کے گروپ کے اندر محمد زبیر صاحب بھی اب غالباً شامل ہونے جا رہے ہیں تو ان سے منصوب ایک کولم بھی سامنے آیا جس میں کار یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب سے یا پھر صاحب ایک آرمی چیف سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد پی ڈی ایم کے لیے سپیس کریئٹ ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو سولہ مہینے کی جو حکومت تھی نون لیگ نے تو خیر ویسے ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کر لیا جس انداز میں انہوں نے یہ سب کچھ ہوا ہے خاص طور پر پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے الیکشن میں تاخیر ہوئی الیکشن تو نومبر میں ہونے تھے لیکن ایک طرف یہ وہ کیا گیا میاں نواز شریف کو آنے میں تاخیر ہوئی بہت زیادہ تاخیر ہوئی میرے نقطہ نظر سے تو میاں نواز شریف یہ پہچان ہی نہیں سکے کہ اتنے سالوں میں تین سالوں میں کتنا انہوں نے ویکیوم دے دیا مخالف پارٹی کو اس سے پہلے بھی وہ چار پانچ سال کے لیے دوہزار میں گئے تھے تو دوہزار سات میں واپس آئے تھے تو آج کی جہاں ڈیجٹل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے لوگوں میں پولٹیکل اویرنس کافی حد تک آئی ہے نیا ووٹر آیا ہے نئی جنریشن آئی ہے اس نے شاید اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ جو کسی پارٹی کا لیڈر ہے حالانکہ مسلم لیگ کی بڑی گرپ تھی پنجاب میں لیکن اب لگتا ہے جب میاں نواز شریف واپس آئے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ گرپ لوس کر گئے ہیں سکیلی جنریشن آئی ہے موسیقی